اور اسی کے ساتھ آپ نے خواتین کا بھی پوچھا ہے تو خواتین کے لیے بھی ایک تو ان کو یہ اسے انسانی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے تو جب تک ہم اس مقصد پر نہیں آئیں گے تو اس وقت تک ہماری دنیا آخرت کی دونوں زندگیاں خراب ہوں گی تو ہمارا یہ تو مقصد تخلیق ہے لہذا ہمیں عبادت کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور نماز یہ ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے ایک تو یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے دوسرا خود عورت کو اللہ تعالی نے جو عظمت عطا فرمائی ہے اس کا اس کو احساس دلائے جائے اس کا شعور اس میں پیدا کیا جائے کہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے عورت اگر خالہ ہے تو وہ ماں کی شکل ہے عورت اگر بہن بیٹی ہے تو اس کی تربیت پر جنت کا وعدہ ہے عورت اگر بیوی کے شکل میں ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کا دل خوش کر کے وہ جنت میں جا سکتی ہے تو جس عورت کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہے اس کو اللہ تعالی کی عبادت کا کتنا حتمام کرنا چاہیے اور اس میں نماز خاص طور سے سب سے بڑی اور سب سے اہم عبادت ہے اس کا کتنا حتمام کرنا چاہیے تیسری چیز اس کے ذہن میں یہ ڈالنی چاہیے کہ اللہ نے عورتوں کے لیے کتنی آسانی پیدا فرمائی ہے کہ ان کے اوپر معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے گھر کے باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ مردوں کے ذمہ ڈالی ہے اللہ تعالی نے اور عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہے اس کو گھر کے چھوٹے بوٹے کام کرنے اور بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنی عبادت کرنی ہے تو اس کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے اگر وہ اپنے گھروں کے کامکارز کے لیے ترتیب بنا لے اور ایک نظم اوقات بنا لے تو بہت سارا وقت اس کا عبادت کے لیے بچتا ہے اس میں اس کو نفل پڑھنے کا اعتمام کرنا چاہیے اسے تلاوت کرنے کا اعتمام کرنا چاہیے اسے ذکر و اذکار کا اعتمام کرنا چاہیے جتنا ان چیزوں کا احتمام ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر عبادات کی عادت ہو جائے گی عبادت کا ناغہ کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہ تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح بچوں کو باقائدہ چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے ان کی تربیت کی ضرورت ہے ایسے بڑوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایمان کی تازگی کی ضرورت ہوتی ہے استقامت کے لیے ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے اسلاف کی اکابر کی جو موائز کی کتابیں چھپیویں ملتی ہیں ان کی تعلیم کا گھر میں معمول بنانا چاہیے صحابیات کے واقعات اور بہت ساری جو ہماری اسلاف میں بزرگ خواتین گزری ہیں عبادت گزار خواتین گزری ہیں تابعیات میں سے اور صحابیات میں سے ان کے واقعات سنانے چاہیے اور موائز کا پڑھنے کا معمول اپنے گھر میں بنانا چاہیے کہ سارے افراد بیٹھیں اور تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے جتنا ماحول اجازت دے اور جتنا تحمل آسانی سے ہو سکے اور جتنا وہ شوق سے سن سکے اتنی دیر موائز کی تعلیم ہو تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کی زندگیاں عبادات میں گزری ہیں جنہوں نے نمازوں میں پورا پورا قرآن ایک ایک رکت میں پڑا ہے جنہوں نے پوری پوری رات نفلوں میں گزاری ہے جنہوں نے تحجد کا کبھی ناغہ نہیں کیا اور جنہوں نے ایک ایک دن میں دو دو سو رکت نفلیں ادا کی ہیں ان کے واقعات سنانے سے بھی آدمی کو شوق پیدا ہوتا ہے اور ترغیب ملتی ہے تو ان چیزوں کا احتمام کرنے سے انشاءاللہ و تعالی سب میں شوق پیدا ہوتا ہے